SNA Associates پاکستان کی بہترین لاؤ فرم ہے جو پاکستان کے معروف قانوندان شہباز مرتضی انساری ایڈوکیٹ ہائی کوٹ و فیڈرل شریعت کوٹ کی رہنمائی میں سارے پاکستان میں فیملی کیسز، پروپرٹی کیسز اور چیک کیسز میں بہترین سروسز فراہم کرتی ہے SNA Law Associates کوٹ میریج، آن لائن کوٹ میریج کے علاوہ طلاق، نادرہ طلاق سرٹیفیکٹ، میریج سرٹیفیکٹ کے بابت بھی بہترین سروسز فراہم کرتی ہے SNA Law Associates کے مین آفیس ملتان میں مس رزوانہ ایوب ایڈوکیٹ ہائی کوٹ، چودری آصف کریم سندو ایڈوکیٹ ہائی کوٹ، مس مہوش رابیہ ایڈوکیٹ ہائی کوٹ اور مس افشا ایڈوکیٹ ہائی کوٹ شامل ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی قابل وکیل SNA Law Associates کے پینل میں شامل ہیں مزید دنیا بھر کے پاکستانی اپنے قانونی مسائل کے بابت شام 7 سے 9 کے درمیان شہباز مرتضی انساری ایڈوکیٹ ہائی کوٹ کے واتس ایپ نمبر 03336181901 پر فری مشورہ کر سکتے ہیں آپ کا اعتماد ہی ہمارا فخر ہے محترم ناظرین اسلام علیکم شہباز مرتضی انساری ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ملتان پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا بائیس وائی دوہزار بیس کو لاہور سے دوپہر کے وقت پی آئی ایک اقتیاری نے اڑان بھڑی جس میں عملے کے راکین شامل کر کے 99 کے قریب جو لوگ سوار تھے اور وہ تیارہ کراچی میں این اس وقت جب وہ لینڈنگ کرنے جا رہا تھا تو وہ گر کر تباہ ہو گیا آج میرا ٹاپک وہی تیارے کا حادثہ ہے میں کوئی ماہر ہوا بازی تو نہیں ہوں اور میرے یہ لیکچر لیٹس جاری کرنے کا ایک ریزن بھی یہی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک پر جو ماہر ہوا بازی ہو یا پائلٹ ہوں یا اس سے متعلقہ جو لوگ ہوں وہی لیکچر دیں تو بہتر ہے اور انہی کو لیکچر دینا بھی چاہیے لیکن یہ لیکچر دینے کی ریزنز دو میری بنی ایک تو یہ کہ جب سے یہ حادثہ ہوا میں بھی عام پاکستانی کی طرح بہت فکر مند تھا اور پریشان تھا کہ حادثہ کیوں اور کیسے ہوا اور میں انٹرنیٹ پہ بھی اور ٹیلی ویزن پہ بھی اور مختلف ذرائع سے اس حادثے کی وجہات جانے کوشش کر رہا تھا کیونکہ یہ حادثہ اپنی نویت کا ایک منفرد حادثہ تھا سو جو میں نے معلومات ساری دیکھیں میرے ذہن میں کچھ سوال تھے شروع میں وہ سوال میرے ذہن میں رہے اور ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی میں کوشش کرتا رہا اور ابھی اس بارے میں ایک بقاعدہ ریپورٹ بھی شائعہ ہو گئی ہے ایک تو میرے یہ لیکچر جاری کرنے کی ریزن وہ ریپورٹ ہے اور دوسری ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں بہت سے سادہ انپڑ عام افراد ہوتے ہیں جن جو ٹیکنیکل چیزوں سے واقف نہیں ہوتے تو میں نے کوشش کروں گا کہ اس اپنے لیکچر کے ذریعے بلکل سادہ الفاظ میں ان کو سمجھا سکوں کہ حادثہ کیوں اور کیسے ہوا اس کے علاوہ اس لیکچر ریکارٹ کرنے کی ایک ریزن اور بھی بنی کہ انیس جون کو میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا یا واقعہ ہوا ہے میری گاڑی کے ساتھ کار کے ساتھ تو اس واقعہ یا حادثے کی بینہ پر بھی مجھے کافی چیزیں سمجھنے میں آسانی ہو گئی کہ تیارے کے ساتھ انفیکٹ کیا ہوا ہوگا گو کہ گاڑی کا اور تیارے کا کوئی موازنہ نہیں ہے لیکن میں بتاؤں گا کہ کیا کیا کون سی چیزیں ہیں جو مشترک تھیں اور جو مجھے سمجھنے کا موقع ملا امید ہے کہ میرا یہ لیکسر بھی آپ لوگوں کو پسند آئے گا گو کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں ماہرے وعباز نہیں ہوں لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو چیزیں میری اکل میں آئی ہیں تیارے کا حادثہ کیوں اور کیسے ہوا وہ عام لوگوں کو عام الفاظ میں سمجھا سکوں اگر آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹ سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو بھی میری یہ ویڈیوز ملتی رہیں ہاتھ سے تیارے کے ہاتھ سے پہ آنے سے پہلے میں جو میرے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا وہ میں مقصر بیان کرتا ہوں انیس جون دو ہزار بیس کو میرا ایک بورے والا کیس لگا ہوا تھا میں نے اس کیس میں جانا تھا فیملی کیس میں اور اس دن اتفاق سے میرے ساتھ نہ میرا ڈرائیور تھا اور نہ میرے کوئی جونئر تھے نارمالی میرے ساتھ یہ کوئی نہ کوئی یا نہ میرا کلرک تھا کوئی میرے ساتھ ہوتے ہیں تو میں نے صبح احتیاطا جب میں نے گاڑی شروع میں جب خریدی تھی تو اس وقت ہی مجھے میکینک نے کے بعد بتائی تھی کہ جب بھی کہیں دور کا سفر کرنا ہو تو گاڑی کا پانی اور گاڑی کا آئل چیک کر لیں میں نے گاڑی کا پانی چیک کیا آئل چیک کیا اس کے بعد میں نے بونر پھینک دیا ناشتہ کیا اور میں گاڑی لے کے نکل گیا جب میں ملتان سے کئی کلومیٹر دور چلا گیا یعنی خانے وال سے میں چند کلومیٹر دور تھا رہ گیا تو میری گاڑی جو ہے وہ میری گاڑی آٹومیٹک گاڑی ہے اس نے جھٹکے لینا شروع کر دی ہے اور ایک دم آواز دینا آنی شروع ہوگی اور جھٹکے لینا شروع کر دی اور بند ہو گئی میں نے سائٹ پر گاڑی کھڑی کر دی میں نے جب بونر پھینک دیا تو دیکھا کہ جو ریڈیٹر تھا اس کا دھکن غائب تھا تب مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ مسٹیک کی کہ جب میں نے پانی چیک کیا اس کا تو میں نے ریڈیٹر کا دھکن شاید دوبارہ نہیں لگایا اور میں اس طرح ہی گاڑی لے کے نکل کھڑا ہوا اور اس کی بنا پر وہ پانی جو تھا وہ دھکنہوں نے کی بنا پر زائع ہوا گرا اور گاڑی ہیٹ ہوئی اور میری گاڑی اب بند ہو جگی تھی میں نے فوریٹور پر اپنے کلرک کو فون کیا میرا کلرک جو ہے اس کو میں نے فون کیا اب اتفاق سے جمعہ کا دن تھا دکانے بھی اس وقت تقریبی بند ہوتی ہیں جمعہ کا ویسے پنجاب میں دکانے بند ہوتی ہیں اور صبح نو بھائی تو ویسے ہی شاپس بند ہوتی ہیں بارانا وہ اپنے کسی واقفکار کی شاپسے دو دھکن اس کے ریڈیٹر کے میں نے اسے ابتادیت سورتہ لے کر آیا وہ جب آیا تو ہم نے دونوں دھکن لگانے کی پانی ہم نے پورا کر دیا اس کا گاڑی کا گرم تھی دھکن لگانے کی کوشش نہیں کیا لیکن اتفاق سے یا بدنصیبی سے وہ دونوں دھکن نہیں لگ سکے اور جو گاڑی تھی اس پہ دونوں دھکن فٹ نہیں آئے ادھر میرے ایک کلائنٹ ہیں وہ گاڑیوں سے دیٹرڈ وزنس کرتے ہیں میں نے ان کو فون کیا تھا دونوں نے کہا تھا جی چوک کمارا کی طرف وہاں تک آ پا جائیں گے اس طریقے سے تو یہاں پھر گاڑی کو دیکھ لیتے ہیں اب میرے کلائنٹ نے یہ کیا کہ آرزی طور پر حالانکہ چوک کمارا تک بھی کئی کلومیٹر کا سفر تھا اس نے آرزی طور پر جو ایک شاپر سا لے کے وہ ریڈیئیٹر کو پر باندھ دیا اور دھاگے سے باندھ دیا اور مجھے اس نے کہا کہ گاڑی اب سٹارٹ ہو سکتی ہے چل سکتی ہے تو آپ چوک کمارا تک جا سکتے ہیں میں نے دوبارہ گاڑی کی سپیڈ پکڑی اور میں نے ایک سپیڈ میں گاڑی لے گیا لیکن ابھی میں ملتان سے تھوڑا دور ہی تھا کہ گاڑی نے پھر جھٹکے کھانا شروع کیے اور بند ہو گئی اب میں نے دوبارہ جب دیکھا تو وہ ریڈیئیٹر جو تھا وہ دوبارہ جو اس کا شاپر جو تھا وہ گرم پانی ویسے پھٹ چکا تھا اور وہ دوبارہ پانی نہ ہونے کی بنا پر دوبارہ گاڑی فل ہیٹ ہوئی اور بند ہو چکی تھی ان شورٹ میرا کلائنٹ آیا ایک در وقت شاپ گاڑی گئی اور پتہ یہ چلا کہ گاڑی ہیٹ ہونے کی بنا پر میری جو گیس کیٹ کوئی اس میں ہوتی ہے یا کوئی ہیڈ ہے اور انجن یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ تباہ ہو چکے یا خراب ہو چکی ہیں اور ساتھ ستر ہزار کا خرچہ ہے بلکہ مکینک نے بتایا کہ گاڑی کوئی آگ بھی لگ سکتی تھی اتنی ہیٹ ہوئی ہے اس میں واقعے میں جو بتانے والی بات وہ چھوٹی سی یہ تھی کہ گاڑی میں بھی مشین ہوتی ہے موٹر ہوتی ہے انجن ہوتا ہے ایک معمولی سی گلتی میری کہ میں نے جب پانی گاڑی کا چیک کیا تو میں نے اس پر ڈھکن لگانا میں بھول گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے گاڑی کا پورا پورا انجن جو ہے وہ خراب ہو گیا اور گیس کیٹ خراب ہوئی اور گاڑی جو تھی وہ چلنے سے کاثر ہو گئی تھی اب آتے ہیں اس تیارے کے حادثے کی طرف لاہور سے کراچی تک یہ تیارہ بلکل ٹھیک اڑان بھریس نے جس دن یہ تیارہ گھرا ہے باتیں میرے لیے حیران کن تھی کیونکہ خبر یہ آئی کہ لاہور سے کراچی تک یہ تیارہ بلکل ٹھیک تھا این اس وقت جب یہ تیارہ لینڈنگ کرنے لگا تھا بلکہ اناؤنسمنٹ بھی لینڈنگ کی ہو چکی تھی اس وقت تیارے کے پیئے بھی نہیں کھلے جو لینڈنگ گیر جسے کہتے ہیں وہ بھی نہیں کھلے اور دونوں انجن بھی فیل ہو گئے تو میرے لیے یہ حیران کن بات اس لیے تھی کہ لاہور سے کراچی تک تیارہ بلکل ٹھیک تھا اس کے انجن بھی ٹھیک تھے دونوں اور لینڈنگ گیر بھی ٹھیک تھے اور آخری ایک یا دو منٹ میں ویسے تو دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ کیسے پاسیبل ہو گیا کہ دونوں لینڈنگ گیر بھی خراب ہو گئے اور دونوں جو ہیں انجن بھی وہ اس کے خراب ہو گئے اور تیارہ جو تباہ ہو گیا اچھا اس کے بعد میں نے انٹرنیٹ پر بھی مختلف لوگوں کے جو اس کے مہر تھے ان کی ایکسپرٹس کی رائے دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں کیسے حادثہ ہوا لیکن اکثر جو اس کے مہر تھے وہ حیران تھے کہ یہ حادثہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ایون کہ میں نے امریکہ کے ایک جو سینئر ترین پائلٹ تھے ان کا جو انٹرویو میں نے ان کا بھی سنا اس تیارے حادثے کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ میں نے ہر اینگل سے اس تیارے کے حادثے کو جاننے کی سمجھنے کی کوشش کی ہے لیکن میری اکل میں بھی نہیں آ رہا کہ یہ حادثہ کس طرح ہوا اور کیسے ہوا اب اس کے بعد پھر یہ خیر انکوئری وغیرہ شروع ہوئی اس کی ساری اور اس میں جو تیارے کے آپ کو یاد ہوگا کہ جب تیارہ گرہ تھا اس دن جو پائلٹ کی جو آواز جو کنٹرول ٹاور سے ائر ٹریفک کنٹرول سے اس کا جو رابطہ تھا اس میں وہ میڈے میڈے کی جو کال دے رہا ہے اس میں وہ انجن فین رول کی بات کر رہا تھا اس نے گیر جو تھے یا اس کے جو لینڈنگ گیر تھے اس کے نہ کھلنے کی اس نے کوئی بات نہیں کی تھی تو یہ بات میرے لیے تھی کہ یہ خبروں میں بھی بات آ رہی تھی کہ لینڈنگ گیر اس نے نہیں کھلے یا ایسی بات تھی خیر اب رپورٹ آ چکی ساری میں نے مختلف انٹرنیٹ سے بھی میں نے چیزیں دیکھیں اور میں نے اب ہوا کیا میں ایکجیکٹ سادہ لحفاظ میں وہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں جو میری سوئے بات آئی ہے سارا کچھ دیکھا میں نے کہ تیارہ واقعی بلکل ٹھیک تھا اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں تھا اسی لیے تیارہ لہور سے کراچی تک بلکل نارمل صورتحال میں آیا اس میں کوئی ایشو نہیں تھا ہوا یہ آخری لمحات میں کہ ایک خاص تیارے کو لینڈنگ جب کروانا ہوتا ہے نا تو پھر ان کے رولز میں ایک خاص اس کی ہائٹ ہونی چاہیے اور ایک خاص سپیڈ ہونی چاہیے جب وہ خاص ہائٹ وہ پندرہ سولہ سو فٹ تک تھی پندرہ سولہ سو فٹ ہونی چاہیے اور ایک خاص سپیڈ ہونی چاہیے اس ہائٹ تک آ کر پھر تیارہ لینڈ کرتا ہے ایک مقصود جگہ کے اوپر جب وہ اپنی ٹارگٹ جگہ پہ لینڈ اگر اس نے کرنا ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پندرہ سولہ سو فٹ اس کی انچائی ہو جب وہ مقصود جگہ لینڈ کرے گا تو پھر مقصود جگہ پر جا کر تب ہی وہ رکھ سکتا ہے اگر ہائٹ اس سے زیادہ ہوگی تو پھر وہ جہاں لینڈ کرنا ہے وہاں لینڈ نہیں کر سکتا وہ ظاہری بات ہے اس سے آگے لینڈ کرے گا کیونکہ ہائٹ زیادہ ہوگی اور آگے لینڈ کرنے کیا مطلب یہ کہ جہاں اس نے سٹاپ ہونے وہاں سٹاپ نہیں ہوگا اس کو کراس کرے گا اور حادثے کا اندیشہ ہوگا کچھ شرسہ پہلے چترال میں بھی ایسا ہی ایک حادثہ ہوا پاکستانی پائلٹ خاتون پائلٹ دوس کے ساتھ لیکن اس میں لوگوں کی جان نہیں گئی لیکن ہاتھیارہ جو ہے اس کو نقصان پہنچا اور تباہ ہوا اس کو ڈیمیج ہوا تیارہ یہاں پر یہ تھا کہ حیران کن طور پر بات یہ تھی کہ جو جس جو ہائٹ ہونی شاہیئے تھی پائلٹ کی پندرہ سولہ سو فٹ کی وہ تین ہزار سے پینتی سو فٹ پر کی بلندی پر تھا اس کو ائر ٹریفک کنٹرولر نے بار بار تین بار وہ یہ بات آ رہی ہے کہ اس نے بتایا ہے کہ آپ کی ہائٹ زیادہ ہے آپ کی سپیڈ زیادہ ہے آپ واپس جا کر دوبارہ آئیں نیچے آئیں لے کے اس کو اور پھر لینڈ کریں لیکن پائلٹ اسے کہا کہ جی میں جو ہے اس صورتیال کو سمار لوں گا میں لینڈ کامیابی سے کر لوں گا یہ جو پائلٹ تھے یہ بھی ایک سینئر پائلٹ تھے ان کی سترہ سو سے زائد جو ہیں وہ پروازیں تھیں انہوں نے ائر ٹریفک کنٹرول جو ہے اس کی اس بات کو نظر انداز کیا اور اتنی ہی ہائٹ سے جہاز اتارنے کوشش کی جب وہ جہاز اتارنے کوشش کی تو اب ایک اور چیز جو ان کے ریکارڈ میں آئی ہے کہ اس نے پائلٹ نے جو لینڈنگ گئر ہے وہ بھی کھولے پھر نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس نے وہ لینڈنگ گئر جو تھے اس نے بند کر دیئے اب یہ بند کیوں کیے یہ ایک سوال ہے جب اتنی ہائٹ زیادہ ہائٹ سے وہ نیچے اترا تو ظاہر ہے پھر وہ اپنی جو پرفیکٹ جگہ تھی جہاں پر جو جہاں اس کو لینڈ کرنا چاہیے تھا وہاں نہیں کر سکا اور اس سے آگے اس کو لینڈ کرنا پڑا اس فرسٹریشن میں اس ٹینشن میں چونکہ وہ پراپر لینڈ نہیں کر سکا تھا وہ دوبارہ لینڈنگ گئر جو اس کو کھولنے چاہیے تھے وہ کھولنے بھول گیا یا جو بھی ہوا تیارے کے لینڈنگ گئر نہیں کھلے اور وہ اس نے تیارہ جو ہے وہ انجنوں کے ساتھ ہی بغیر لینڈنگ گئر کے ساتھ ہی وہ لینڈ کر دیا اب جب لینڈنگ گئر نہیں کھولیں گے تو پھر اس کے اوپر انجن ہی ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ زمین پر آئیں گے ٹکرائیں گے اور تین بار رگڑ کھائی ان انجن جو تیارے کے انجن تھے انہوں نے اس رگڑ کھانے سے اس میں چنگاریاں اس میں آگ لگی یہاں پر جو فالٹ ہے وہ ائر ٹریفک کنٹرول کا آ گیا کہ اس نے پائلٹ کو پھر ان فارم نہیں کیا کہ تیارے کے انجنوں میں آگ لگ چکی ہے پھر کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ اگر تیارے کے ایون کے اگر آ لینڈنگ گئر نہ بھی کھولیں تب بھی بیلی لینڈنگ اسے کہتے ہیں وہ تیارہ اگر بیلی لینڈنگ کر بھی لیتا ہے تو ائر پورٹ پر ہر طرح کے حفاظتی اور امرجنسی کے انظامات ہوتے ہیں کئی بار ایسے ہوا ہے کہ وہ بیلی لینڈنگ کی ہے لیکن وہ چونکہ وہاں پر فاری برگیڈ کی گاڑیاں اور دوسرے تمام انظامات ہوتے ہیں تو وہ پھر بھی نقصانات سے بجا جا سکتا ہے یا کچھ لوگ زخمی ہوتے یا چند کی ڈیتھ ہوتی تو اتنا زیادہ بڑا آسا نہ ہوتا لیکن نہ تو ایر ٹریور کنٹرولر نے پائلٹ کو بتایا کہ تیارہ جو ہے وہ تیارہ کے انجنوں میں آگے لگ چکی ہے اور آگے پائلٹ نے بھی پھر یہ گلتی کی کہ وہ دوبارہ اس نے ہوا میں اڑان لے دی اور دوبارہ اس نے کوشش کی کہ میں دوبارہ واپس آتا ہوں یا اکثر لوگ کہتے ہیں جی تھی پائلٹ یہ کیسے کر سکتا ہے پائلٹ بلکل یہ کر سکتا ہے کیونکہ پرشانی جب آپ کے آپ پرشان جب ہوتے ہیں تو پھر آپ کی نورمل اکل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور پرشانی کے علم میں آپ سے مسٹیکس ہوتی ہیں خاص طور پر جب موت سر پر نظر آ رہی ہو جب آپ کے تیارے میں نائنٹی نائن کے قریب لوگ ہوں آپ کو پتہ ہو کہ آپ صرف اپنے نہیں ان سب لوگوں کے بھی ذمہ دار ہیں تب ایسی جو ہے پرشانی کے علم میں ہم پائلٹ کی نیت پر شک نہیں کر سکتے لیکن جب موت سامنے نظر آ رہی ہو تو تب ایسی مسٹیکس کسی سے بھی ہو سکتی ہیں انسان خطاؤں کا پتلا ہے ہم وکیل ہیں ایک دعویہ ہم کئی سال میں کیس تیار کرتا ہوں دعویہ تیار کرتا ہوں لیکن ہم سے بھی کبھی کو گلتی ہو سکتی ہے کوئی دعویہ میں کچھ چیز دیکھتے وقت یا کچھ بھی ہم اس میں جو شامل کریں جب دوبارہ تیار نے ہوا میں اڑان پڑی ہے تو چونکہ انجن اس کے ڈیمیج ہو چکے تھے تو انجنوں میں وہ طاقت نہیں تھی اس نے میکسیمم جو اس کی طاقت ہوتی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن مقصود ہائٹ پر اس نے جا کر واپس آنا تھا لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا اور نزدیک سے اس نے موڑ کر دوبارہ لانے کی کوشش کی کہ وہ کسی طریقے سے دوبارہ لینڈ کر جائے لیکن اب وہ انجن میں چونکہ دونوں انجن میں طاقت نہیں تھی آگے لگی ہوئی تھی تو وہ عبادی کے اوپر گر کر تباہ ہو گئے اور اس تیارے کے حادثے میں حیران کنٹور پر دو افراد زندہ بچ گئے اور ایک ایسی بچی جاں با کوئی جو کہ تیارے میں نہیں تھی اور وہ بار تھی یہ یہ حادثے کی تمام کہانی ہے اب میری گاڑی میں اور اس میں مماسلت ایک ہی ہے کہ میری گاڑی بلکل چھیک تھی اور یہ تیارہ بلکل چھیک تھا معمولی غلطی مجھ سے بھی ہوئی معمولی غلطی صرف ہائٹ کی اس سے ہوئی ہے کہ وہ اس کی ہائٹ زیادہ تھی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تباہ تیارے کی تباہی کی صورت میں یعنی جب ہم ایک غلطی کرتے ہیں تو اس غلطی کی بنا پر ہم پھر اور غلطیاں بھی کرتے ہیں یا پھر اس غلطی کی بنا پر اگر کوئی ڈیفیکٹ ایک چھوٹا سا آپ کی مشینری میں آ جائے کوئی بھی مشینری ہو تو اس مسٹیک کو اگر فولی طور پر ٹھیک نہ کیا جائے تو اس کی بنا پر پھر اور مسٹیکس بھی آتی ہیں انجن میں گاڑی میں یا مشین میں جو بھی ہو جو کہ بھیانک حادثے کا سبب بن سکتی ہیں اس کیس میں اس سارے جو تیارے حادثے میں دو سوال انتہائی اہم ہیں جو کہ سمجھنے کی ضرورت جو کہ مجھے جن کے سوالوں کے جواب مجھے نہیں مل سکے یا میں جن کے سوالوں کے جواب جاننا چاہوں گا ایک تو یہ کہ پندرہ سولہ سو فٹ اس کی انچائی ہونی چاہیے تھی سترہ سو پروازیں وہ پائلٹ کر چکے تھے لیکن وہ تین ہزار پینتیسو فٹ کی پرواز پر تھے تو کیوں تھے کیا ایسا اکثر پائلٹ کرتے ہیں یا اس دن یہ ایک حیران کون خاص چیز تھی اس کا جواب جو ہے پائلٹ ہی جو دے سکتے ہیں کہ کیا نارملی یہ ٹرینڈ ہے کہ پندرہ سولہ سو ہے تو وہ کبھی دو ہزار پہ چلے آتے ہیں یا پچی سو پہ چلے آتے ہیں یا یہ حیران کون ایک چیز تھی اس دن ہوئی اور ایک ایسا پائلٹ جو اتنا سینئر تھا جس نے سترہ سو زیادہ پروازیں کین تھی وہ اتنی ایسی غلطی کیسے تیربے کے بنا پر اس کو کور کر لیتے ہیں اس اس ایشو کو ایک تو یہ سوال کا جواب چاہیے سمجھنے کی ضرورت ہے جو کہ میرے پاس نہیں ہے دوسرا ایک اہم سوال کہ اگر پائلٹ نے لینڈنگ گیئر جو تھے وہ کھول لیے تھے تو پھر اس نے اس کو بند دوبارہ کیوں کیا یہ بھی بات نہیں سمجھاتی ایک اور چیز جو ہے جو ایر وائس ریکارڈر میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دونوں جو پائلٹ تھے معاون پائلٹ بھی تھے وہ کرونا کے ویے سے بھی پریشان تھے اور وہ آپس میں جو گفتو کر رہے تھے وہ راستے میں بھی وہ کرونا پہ ہی کر رہے تھے اس کی بھی ان کو تھوڑی سی کچھ ٹینشن تھی کوئیسی بات ہے ابھی فائنل رپورٹ شاید وہ کہتے ایک سال تک آئے لیکن میں نے سادہ الفاظ میں جو چیز مجھے سمجھ آئی تھی وہ میں نے آپ کو سمجھانے کوشش کی ہے اور یہی کچھ آہ ہوا ہے پائلٹ اس تیارے کے ساتھ آہ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور میں چونکہ اس کا ٹیکنیکل لی طور پہ اس کا ماہر نہیں ہوں اس لیے اگر کوئی میری اس میں کتاہی ہو یا کہیں پہ کوئی آہ غلطی ہو تو اس کو آہ درگزر سمائیے گا اور کسی بھی آہ کانونی مشفے کی صورت میں آپ ہمارے ویب سائٹ پر جا کر فری مشرہ کر سکتے ہیں یا ہمارے ویڈیو نمبر ڈیرو ٹریپل ٹی سکس ونیر ورنہ جروان پر جا کر بھی فری مشرہ کر سکتے ہیں تینک یو